بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہیں جی تو قائز آج ہم آپ کے ساتھ نیک ڈیزائن شیئر کریں گے لون کا ہمارے پاس فیبرک ہے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے ساتھ بہت سیمپل سا نیک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کرنٹ تک دیکھنا ہے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو آپ پلیز ہماری چینل کو فوراں سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ٹائم پر پہنچے تو جلیں جب اس میں لاہ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی گلے کے ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے بہت سیمپل سا گلہ ہے اس کی کوئی مشکل نہیں تھی تو ہم اس کے ساتھ آپ کو شیئر کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی جو کٹنگ کی ہے راؤنڈ میں ہم نے اس کو رکھا ہے بہت زیادہ ڈیپ راؤنڈ نہیں رکھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو ہم نے اس کا اندر والا پیٹرن بھی رکھا دیکھیں جی اب ہم نے اس کی جو چڑائی لی ہے وہ تقریباً لی ہے ہم نے تقریباً ساڑھے ساتھ انچ آپ اپنے اکاؤڈنگ کم یہاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو گہرائی ہم نے لی ہے وہ تقریباً ہم نے ساڑھے پانچ سے چھ انچ لی ہے ٹھیک ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد پیٹرن کو الگ کر دیا اور یہ گلے کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ٹھیک ہوگا نورملی جس طرح ہم گلہ ریڈی کرتے ہیں بلکل ہم اس طریقے سے ہم ایک ایک ایکسٹر کپڑے کو نیچے رکھیں گے اور شرڈ کا پارٹ ہم نے گلے والا اوپر رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو پین اپ کر سکتے ہیں اور بلکل کنارے کنارے پر ہم سلائی لگا دیں گے ہم جو گلہ یہ ہمارے گلے بنانے کا جو مختلف تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ ایکسٹر ہم پہلے گلہ بنایا جاتا ہے لیکن آپ یقین کریں گے اگر آپ شرڈ کے اوپر گلے کو اٹیچ کرنے کے بعد جس طریقے سے ہم ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ نظر آئے گی لپ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد ہم سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے باقی سارے کپڑے کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ہلکے ہلکے کرس لگائیں گے راؤن میں کرس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اب ہم شرڈ کو الٹائیں گے دوسری سائیڈ پہ جو دوسری سائیڈ پہ ہم نے کپڑا لگایا تھا اس کو ہم ترپائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی سارے کپڑے کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہوگا جی تو گاز یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب ہم یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہم نے درپائی والا رکھا ہے اس کو ہم ٹرن کریں گے تو یہ الٹی سائٹ پہ چلے جائے گا کٹس ہم نے اس لیے لگایا تھے تاکہ ہماری جو کپڑے کو ٹرن کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے جی ہم نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر دی اور اب ہم اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہوگا پریس ہم نے کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں جی دوسری سائٹ پہ ہم نے اس کو ٹرن کر دیا تھا اور یہ ڈبل فولٹ ہم نے اس کو کرنے کے بعد جی ہم اس کو کریں گے ترپائی گلاج ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ترپائی ہم نے دوسری سائٹ پہ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہوگیا تو اب ہم آتے ہیں جی نیکسٹ اپ کی طرف یہ ہمارے پاس جی اوفوائٹ کلر میں اس کا کنٹراس ہے لیس کا شیٹر لیس ہمارے پاس بہت خوبصورت ہے تو ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے بلکل اس کے ساتھ اس کی ریزائننگ کریں گے یہ جو ہمارے گلے کا بلکل لاسٹ میں جو پارٹ ہے اس کے ہم بلکل کنارے کنارے پہ جہاں پر ہمارے گلے کے کٹنگ لاسٹ میں ختم ہوئی تھی وہاں پہ ہم بلکل راؤنڈ میں اس طریقے سے رکھیں گے جیسے آپ کو اسی لگے اس طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اب ہم اس کی کریں گے کریز بٹھائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کے نشان لگائیں گے سب سے پہلے تاکہ ہمارے گلے کی جو جو لاس ہے ہماری وہ دونوں سائز پہ ایک برابر آئے اوپر شولڈر سے لے کے نیچے تک ہم نے تقریباً تین سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگائیں آپ اپنے اکورڈنگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے تقریباً ساڑھے تین سے چاہ جتنا آپ کو چاہیے ہو گیا آپ اس حساب سے کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک اور نشان لگائیں گے تھوڑے سے کم فاصلے پہ جتنا ہم نے نشان اوپر لگائے تھا اس سے تھوڑے سے کم فاصلے پہ ہم نشان لگائیں گے ایک اور کٹ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا کٹ لگانے سے یہ دونوں سائز پہ ہمارے نشان جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم جی تھوڑا سا اور کم کریں گے اور اس کو نیچے والی سائٹ پہ لے کے جائیں گے ایک اور کٹ ہم لگا لیں گے سب سے جو لاسٹ والا نشان ہے وہ ہم نے تقریباً دھائی انچ کے فاصلے پہ لگانا ہے اس طریقے سے اب جی جتنا فاصلے پہ ہم نے پہلے نشان لگائے تھے پہلا نشان تھا اتنے ہی فاصلے پہ ہم نے گلے والی سائٹ پہ نشان لگائیں گے دیکھ سکتے ہیں جی پہلا نشان جتنا ہم نے لگائے تھا بلکل اتنا ہی نشان ہم نیچے کی طرف آتے جائیں گے اور جو ہمارے گلے کا سینٹر ہوگا وہاں تک آئیں گے نشان لگانے کے بعد ہم اس کو ایک لائن ڈرو کریں گے بلکل تاکہ ہمیں جو لیس لگانے میں آسانی ہو جائے اب ہم جی نیچے والی نشان کے برابر آئیں گے اسی طرقے سے ہم اتر نشان لگاتے جائیں گے اب انہی نشانوں کو جی ہم ڈان کر دیں گے تو دوسری سائٹ پہ آئیں گے دوسری سائٹ پہ بھی سیم ویسے ہی نشان ہم نے لگانے ہیں اب یہ جی ہمارے پاس وہ ہی لائنز جو ہم نے فاسٹ میں آپ کو دکھائی تھی اب ہم ان لائنز کے اوپر اوپر لائنز کو رکھتے جائیں گے اس طرقے سے اور سلائی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہوگا دیکھ سکتے ہیں جی ایک ہماری لائنز کا جو ایڈ ہے وہ ہو گیا اسی طریقے سے ہم دوسری اور تیسری سٹیپ کو کریں گے اور پھر جی آئیں گے آپ کی طرف دوبارہ سے جتنے بھی ہم نے نشان لگائے تھے تری سٹیپ میں وہ ہم نے لائنز کا ایڈ کر لیا اور یہ ہمارے پاس ایک ایڈ ٹیسلز ہیں یہ بھی ہم نے گولڈن کلر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹراس ہے تو اس کو ہم سینٹر میں رکھتے جائیں گے یہ ٹیسل ہیں اور بس ان کو ہم سوئی کے مدد سے ان کے ساتھ ایڈ کریں گے تو گلہ ہمارا بالکل ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ جناب یہ ہمارا جنیک ڈیزائن تھا بہت سیمبل سا اور بہت ایزی میتھر سے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے گلہ ریڈی کرنے کا طریقہ اور لیس ہم نے کس طریقے سے لگائی ہے ٹیسل لگا دیا ہے تو اس سے گلے کی تھوڑی سی لک چینج ہو گئی ہے ہلکی پھل کی ڈیزائننگ سے ہمارے گلے جو شیرٹس ہیں ان کی لک تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے پہننے میں تو یہ جی ہمارا آج کا نیک ڈیزائن تھا آپ سے گزاری جائے کہ ہماری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بہت شکریہ جی نیکس ویڈیو کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ